السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد خان کی جانب سے جی اسٹیبلشمنٹ سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہم فوج مخالف نہیں ہیں اور یہ تاثر بھی اب نہ دیا جائے نہ ایسی کوئی بات کی جائے نہ فوج مخالف بیانیاں پر موٹ کیا جائے بلکہ وہ لوگ جو فوج مخالف بیانیاں پر کام کر رہے ہیں ان کا بھی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں اور ان کو پی ٹی آئی کا ہم درد بھی نہ سمجھا جائے عمران خان کا ہم درد نہ سمجھا جائے جو لوگ فوج مخالف بیانیاں پر موٹ کر رہے ہیں یہ کیوں ہوا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا خان نے سرنڈر کر دیا ہے کیا خان ڈر گیا ہے یا خان کی بس ہو گئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے نمبر وان جی جو پچھلے کئی دنوں سے میں بات کرتا ہوا آ رہا ہوں اور بشمار ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں اسٹیبلشمنٹ کی جانل سے بھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت انسکیور ہے اور کنفیوز ہے ان کو پتا چل چکا ہے کہ عمران خان کی پاپولارٹی بھی بہت زیادہ ہے عمران خان سے ہم جیت بھی نہیں سکتے عمران خان کا ووٹ بینک بھی نہیں توڑا جا سکتا بلے کا نشان نہ ہو پارٹی ٹوٹ گئی سب کے باوجود ووٹ بینک کام نہیں ہو سکتا عمران خان کو ووٹ پڑھنے ہے کسی بھی حالت جاتا ہے الیکشن کروانا بھی ضروری ہے کروائیں نہ کروائیں نہ کروائیں اس کے الگ مسائل ہیں کیونکہ کوئی بھی ملک چاہے وہ میڈل ایسٹ کا ہو چاہے وہ یورپین ہو چاہے امریکہ ہو لو رسک جہاں پہ رسک کم ہو وہاں پر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں ایسے ملکوں کے اندر جنگ زیادہ ممالک کے اندر وہ سرمایہ کاری نہیں کرتے تو لہٰذا محشت بھی نہیں چلے گی الیکشن کروا دیتے ہیں جس پر میں نے بارہ اپنی ویڈیوز میں بات کی ہے الیکشن کروا دیتے ہیں اور انسار عباسی صاحب بھی مسلسل اسی پر لکھ رہے ہیں نا وہ سیویشمنٹ کا ترجمان ہے وہ بھی تو یہی پیغام دے رہے ہیں نا کہ الیکشن ہو جاتی ہیں عمران خان کا سرپرائز آ جاتا ہے عمران خان پھر بھی جیت جاتے ہیں سب کچھ وہ کہتے ہیں ٹکٹ لینے والا کوئی نہ ہو لینے والا ٹکٹ ہو تو میدان کے اندر وہ نہ رہے گائب ہو جائے بلے کے نشان نہ ہو پھر بھی سرپرائز ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا کیا ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی اور اگر الیکشن ہونا ہے تو پی ٹی آئی نے جیت کر رہنا ہے ساروں کے ساروں نے سروے کروا کے دیکھ لیے کیپی سے لے کر سندھ تک سندھ سے لے کر بلوچستان تک نواز شریف کے اندر تنی جان نہیں ہے کہ عمران خان کے وہ پاس سے بھی گزر سکے ایک ہوتا ہے کہ مقابلے کے اندر آ جانا نہیں نواز شریف پٹ چکا ہے پٹ چکا تھا نہیں کر سکتا مقابلہ اب کیا ہوگا اب یا تو صلح معاملات ٹھیک کیے جائیں یا اسی طرح سے ادم استقام ادم استقام یہ چلتا رہے کسی حل کی طرف جانا ہے تماشا بنا کے مزید تباہی کرنی ہے اور کوئی راستہ نہیں اور میرے خواہ سے خان کوئی پتا چل چکا ہے یہ لڑائی جتنی آگے بڑے گی اتنا اس سے نکلنا کچھ نہیں ملک برباد ہو جانا ہے اور لوگوں کا بٹھا بیٹھ جانا ہے لہٰذا معاملات کسی منت کی انجام کی طرف لے کر جائیں جائیں اب ایک تو پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا انٹرا پارٹی الیکشن اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر کروا دیا جائیں گے عمران خان بلا مقابلہ چیئرمن پی ٹی آئی ہوں گے ان کے مقابلے پہ نہیں آئے گا کوئی بھی اور دیگر جو عوضے ہیں ان کے بھی الیکشن کروا دیا جائیں گے اور جلد جلد اس پر الیکشن کروا دیا جائیں گے اب الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے حتمی حلقہ بنیوں کی منظوری بھی دے دی ہے اور جو لسٹ شائع کی جائے گی اس کی تیس نومبر سے اس کی اشارت کا آغاز ہو جائے گا تو ملک بھر میں مجبوری طور پر تیرہ سو چوبیس اترازات سنیں الیکشن کمیشن نے دیجٹل مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بنیوں پر کام مکمل کیا الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کا شیڈول دسمبر کے دوسرے ہفتے میں جاری کرے گا تو یعنی یہ بھی ہمیں پتا چال گیا کہ شیڈول آ رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے اب پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کی تیاری بھی کر لی ہے بجائے سپریم کورڈ یا ہائی کورڈ کے اندر چیلنج کرنے کے یا کسی رسک کے اندر پڑنے کے پی ٹی آئی نے یہ بھی جو ایک تھا تلوار لٹک رہی تھی اس کو بھی پورا کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لی ہے اب اب ہوا کیا ہے کہ انسار عباسی صاحب لکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جیل میں قید چیرمن عمران خان نے اپنی پارٹی کے عادت کو ہدایت کی ہے پارٹی ایسے تمام اناصر سے دور رہے جو پی ٹی آئی اور پاک فوج کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے اناصر چاہے پارٹی کے اندر ہوں یا باہر ہوں ان کی مضمت کی جائے دیان سے سنیا گا پی ٹی آئی کے نئے مقرر کردہ سینئر نائب صدر شیر افضل خان مربط نے دی نیوز دی نیوز کو بتایا کہ انہیں عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی میں اور سوشل میڈیا پر موجود افراد کے ایسے افراد کے ساتھ لا تلقیق تیار کی جائے جو پاک فوج کو حدر بنا رہے ہیں اسے بدنام کر رہے ہیں یا پھر پاک فوج کے خلاف نفت پھیلا رہے ہیں مربط نے کہا عمران خان نے انہیں کہا ہے کہ تاثر دور کیا جائے کہ پاکستان تاریخ انصاف فوج کے خلاف ہے عمران خان نے ہمیشہ سے ہی اس بات پر یقین رکھا ہے پی ٹی آئی کے نائب صدر مربط نے کہا کہ عمران خان نے ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دینے والے مسلح افواج کے شہداء کو خراج تحسین کیش کیا اچھا انہوں نے کہا عمران خان شہید نوجوان افسران اور فوجیوں کے اہلے خانہ کے ساتھ ہم دردی کا اظہار کیا ہے اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی یقین دہانی کرائی ہے مربط نے عمران خان کے حوالے سے کہا شہداء قوم کا فخر ہیں اور انہوں نے کہا حالیہ دنوں میں وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے بڑے اجتماع سے خطاب کر چکی ہیں انہیں عوامی اجتماعات میں پاک فوج زندہ بال کے نعرے لگائے گئے وہ جو پچھلے دنوں میں نے آپ کے سامنے ویڈیو رکھی تھی کہ پاک فوج زندہ بال شہداء ہمارے ہیں فوج ہمارے ہیں یہ نعرے لگائے گئے میں نے کہا تھا یہ نعرے پہلے لگ جانے چاہیے تھے یہ تاثر زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے تھا اچھا پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے نام نہاد ہم دردوں اور وی لاغرز جنہوں نے فوج کے خلاف زیر افشانی کی ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہم ایسے کرداروں کی مزمت کرتے ہیں اور خود کو ان سے دور رکھتے ہیں یعنی ڈسٹنس اکتیار کرتے ہیں وہ لوگ جو فوج مخالف بیانیاں پر موٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ لڑائی رکنے وہ جو میں نے بات کی تھی آپ کے سامنے وہ میجر آدر راجہ میں نے کہا تھا کہ وہ پرسنل ان کی جنگ ہو گئی تھی اور ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوئے فائدہ نہیں ہوا میں نے کہا کہ عمران خان اپنے حامیوں اور سوشل میڈیا پر موجود کارکنوں سے یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ فوج مخالف بیانیاں اختیار نہ کیا جائے مروت نے ایسے لوگوں کو پی ٹی آئی یا عمران خان کا نام نیاد حمد ادکرات دیا پارٹی فوج کو بدنام کرنے والے کسی بھی شخص کو مزید برداشت نہیں کرے گی تو بہرحال پارٹی پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کے باہر عمران خان کے نام پر چاہے کوئی بھی ہو جو فوج مخالف بیانیاں چلا رہا ہے اس کو ضمت کرے گی اس کو اون نہیں کرے گی یعنی اب خان کی جانب سے بھی تھوڑا نرم رویہ رکھا گیا ہے تھوڑی سپیس دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم یہ جنگ مزید نہیں چاہتے اور ادھر والوں کے بھی ہاتھ کھڑے ہو چکی ہیں لہذا یہی میرے خیال سے بہتر بھی ہے ان لڑائیوں سے نکل کر ملک کا سوچا جائے طاقتوروں کے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان سرنڈر کر رہا ہے یا عمران خان ہار چکا ہے عمران خان نہیں ہارا اگلوں کی بھی بس سوچ چکی ہے کہ بس بہت ہو گیا اس سے حال سے حاصل کچھ نہیں ہونا پھر جی لاہور کی سیشن عدالت نے عمران ریاض خان کی زمان کنفرم کر دی یہ بڑی خوش خبری ہے عمران ریاض کے لیے عدالت نے ایف آئیہ کی استعدام مسترد کر دی اور سیشن عدالت کی نے عمران ریاض خان کی زمان جناب کنفرم کر دی ہے اور اس کے علاوہ پروید مشرف پر جو سنگین گرداری کیس تھا اس حوالے سے جو ہے وہ کاروائی اس حوالے سے آج سماعت تھی سپریم کورٹ کے اندر اور بڑے دبنگ ریمارکس آئے آج مشرف کے مارشل اللہ کو قانونی کہنے والے ججوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے جسٹس اتر من اللہ مارشل اللہ کو راستے دینے والے فیصلے ختم ہونا چاہیے جسٹس اتر من اللہ پرویز مشرف نے بارہ اکتوبر کو آئین توڑا اس اقدام کو اسی عدالت نے راستہ دیا جسٹس اتر من اللہ بتائیں آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں ہی یہاں کیوں لگی ہیں چیف جسٹس نے کہا جنہوں نے آئین توڑا ہے ان ججوں کی تصویریں یہاں پہ کیوں لگی ہیں یہ چیف جسٹس کی جنہوں سے کہا گیا کیا ججوں پر حملہ اسمبلنگاں توڑنے آئین مواطل کرنے سے زیادہ سنگین معاملہ تھا جو ججوں پر حملہ ہوگئے ہیں اس سے یہ بڑا معاملہ تھا پروید مشرف کی سزا کے خلاف اپیل اور لاہورہی کورٹ فیصلی کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی قوم بننا ہے تو ماضی کو دے کر مستقبل کو ٹھیک کرنا ہوگا چیف جسٹس اور اس کے ساتھ ساتھ آج چیف جسٹس نے کہا یہ آلہ عدلیہ ایک سے پہلے نے کہا رہا ہے صاحب کا لفظ لگایا جائے پھر نے کہا یہ آلہ عدلیہ کیا ہوتا ہے آئین کے اندر سپریم کورٹ لکھا ہے تو سپریم کورٹ ہی کہا جائے یہ آلہ عدلیہ آلہ عدلیہ یہ سب کچھ بند کیا جائے آلہ عدلیہ نہ کہا جائے بلکہ سپریم کورٹ کہا جائے اب آلہ ہے یا عدنہ ہے عدلیہ آلہ ہے یا عدنہ ہے یہ صاحب کہنا ہے یا نہیں کہنا یہ قوم کے بڑے مسائل نہیں ہے چیف صاحب پاکستانی عورتیں بہنے بیٹیاں پانچ ماہ سے بے گناہ جیل کے اندر گل سڑ رہے ہیں انسانی تاریخ کے اندر جو انسانی حقوق کی دھدیاں اڑی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی جو پاکستان کے در پچھلے سال ڈیر سال کے اندر ہو گیا ہے آئین دو بار ٹوٹ چکا ہے ابھی ایک دفعہ موسیٰ نکوی جو آج تک نجائز وزیراعلا بن کے بیٹھا ہو گیا کاکڑ بھی نجائز وزیراعظم ہے جائز نہیں ہے اس کا آئینی جو حدود ہے جو آئینی اختیار ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آپ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ آلہ ہے یا عدنہ کہنا ہے عدنہ عدنہ عدنیہ عدنہ عدنہ سپریم کورٹ کہنا ہے قاضی فائز سا صحاب کہنا ہے یا قاضی فائز کہنا ہے یا مسٹر قاضی کہنا ہے یہ چیزیں بڑی نہیں حضور آئین تو آپ کے دور میں ٹوٹ گیا آپ کی تصویر بھی نہیں ہونی چاہیے بہرحال اللہ کرے معاملات سلجیں بہتری کی طرف جائیں اور طاقتور خوش کے ناکھن لیں پاکستان زندہ بار